اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کسی بھی آسٹی مشین کی جو ریزولوشن ہے اس کو کیسے کیلکلوٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ تار اب لیکچرز جو ہوں گے وہ او سی ٹی انٹرپیٹیشن پہ ہوں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں کچھ ایبریوییشنز ہیں جو یوز ہوتی ہیں او سی ٹی کی انٹرپیٹیشن میں تو وہ ہم یہ کچھ ہے لسٹ آف ایبریوییشنز ہیں یہ ہمیں زبانی یاد کرنی کیساری کیساری تاکہ ان ورڈ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہے او سی ٹی انٹرپیٹیشن میں جیسے اگر اے آئی اگر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے انڈوسائنین گرین انڈجیوگرافی ہے ایم ڈی ایج ریڈیڈ میکولر ری جنریشن ہے اسی طرح بی آر اے و برانچ ریٹنل آرٹری آرٹری اوکلویزن ہے سی ایم ای سسٹوائیڈ میکولر ایڈیما ہے مطلب یہ وہ ابریوییشنز ہیں جو موسٹ آف در ڈاکٹرز او سی ٹی کی ریپورٹنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایز این انڈینئر اگر ریپورٹنگ کو انڈرسٹین کرنا ہے یا ڈاکٹر کی اگر وہ ڈسکس کرتا ہے کہ مجھے اس سیکشن میں پرابلم آ رہی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے تو یہ ہمیں یہ سب زبانی یاد کرنی ہے ای آر ایم اپی ریٹنی جیسے اپی ریٹنی ممبرین بنتا ہے اس سے ایف ایف سے فلورسین انڈیوگرافی بنتا ہے ایف ایف سے فنڈس سوٹو فلورسین ہے یہ بعد میں ڈیٹیل جیسے جیسے آگے ہم ڈسکس کریں گے چیزیں تو یہ بھی ساتھ سا ڈسکس ہوتی چلی جائیں گی کہ جی سیئل کیا ہے پھر اس کے بعد اینر نوکیر لیئر مجھے اپی ریٹنی آپٹیکل کوہنس ٹوپرافی یہ ساری جتنے بھی آگے ہم سہریں گے ڈسکس ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں یہ تو آپ یاد کر لیجئے گا یہ ضروری ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ او سی ٹی کی ریزولیشن کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے نورمالی ہوتا یہ ہے کہ جو فارمولا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں او سی ٹی کی ریزولیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا ہے ڈیلٹا زی is equal to 0.44 مرڈی کلی بیل لیمڈا سکر ڈیوائیڈ بیل ڈیلٹا وائ اس میں y is the center wavelength یہ y wavelength ہے اور جو ڈیلٹا y ہے وہ wavelength range ہے تو wavelength range میں اس کے بعد ہم یہ values جب ہمیں پتا ہوں گی تو ہم اس کو put کر کے ہم جو ڈیلٹا زی ہے وہ اس مشین کی اس واسی ٹی کی ریزولیشن کیلکولیٹ کر لیں گے اس میں جو آگے ہم جو چیزیں ہیں کیسے میں آپ کے ساتھ examples بھی شیئر کرتا چلا جاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ OCT depth resolution is determined by the wavelength band of the light source center wavelength and wavelength range ٹھیک ہے center wavelength ہوگی اور wavelength range ہوگی and is unrelated to OCT detection technologies اس سے کوئی concern نہیں ہے ہمارا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آیا وہ time domain OCT ہے یا spectral domain OCT ہے at part of this part of this technology these technologies ہمیں صرف اور صرف یہ formula یہاں پورٹ کرنا ہے اور ہمیں resolution ہم calculate کر لیں گے تو namely OCT depth resolution جو ہے وہ delta z میں مہر کی جاتی ہے جانسا کہ میں نے بتایا with the following mathematical formula یہ formula according to this formula the use of an اگر for example wavelength جو ہے center wavelength اگر کسی OCT 840 nanometer ہے اور اس کی wavelength range جو ہے وہ 14 nanometer ہے تو depth resolution اس کی آئے گی 7.76 microns ٹھیک ہے مطلب جو 840 nanometer ہے وہ ہم یہاں پہ جب put کریں گے یہاں پہ اور delta y میں 40 nanometer جب لکھیں گے تو جب اس کو calculate کریں گے تو اس کا answer آئے گا 7.76 microns ٹھیک یہ 7.76 microns کی resolution value OCT ہوگی تو most current spectral domain OCTs spectral domain OCT products use spectral range of normally جو ہے جو range spectral domain کی ہے وہ 30 سے 50 nanometer کی range ہے جو wavelength range ہے ٹھیک ہے normally جو OCTs spectral domain میں use ہوتی ہے اور ان کی wavelength جو ہوتی ہے وہ 840 سے 870 nanometer تک کی ہوتی ہے جو ان کی wavelength range ہوتی ہے normally جس میں SLD source وہ پہلے ہی رہنا کو بتایا تھا کہ source جو ہے SLD super limits and diode ہی use ہوتا ہے light source کے طور پہ تو اس کی جو پھر depth resolution ہے وہ 5 to 7 microns ROCT کی depending upon the یہ wavelength اور اس کی جو ہے spectral range وہ دیکھ کر رہے resolution یہاں پہ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے ہاں ایک چیز ہے کہ optopol کی ایک OCT ہے high resolution OCT SPOCTHR اس کی جو جو spectral range ہے وہ 85 nanometer ہے جس کی وجہ سے اس کی جو optical resolution ہے وہ 3 microns آتی ہے جو ابھی تک کی سب سے بہترین optical resolution ہے optopol کا ایک model ہے SPOCTHR اس کی resolution 3 microns آتی ہے because of spectral range 85 nanometer ٹھیک ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں figure سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ example دیکھ کے کہ مثال کے طور پہ یہ 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 جو ہے یہ یہ اندفرنٹ 10 کی آگی دیکھ مجھے یہ مہد بچہ مہد گیا یہ جو wavelength range ہے اس کی resolution 2 to 3 micron تک چلے گئی ہے یہ دیکھیں اس کی quality image quality کتنی بہتر ہوگی ہے اور 5 to 7 micron resolution range پہ 50 nanometer کی جو ہے wavelength range میں یہ resolution یہ والا image میں ہے اور 20 nanometer wavelength range میں جیسے جیسے wavelength range کام ہوتی جا رہی ہے resolution پور ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم اس کی resolution کو Aussٹی کی resolution کو کیلکلیٹ کرتے ہیں اس طرح وہ پھر image improve ہوتا چلا جاتا ہے اب اس میں کچھ noises بھی آتی ہیں جس کو speckle noise کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے جو speckle noise ہے وہ یہ ہے کہ in addition to depth resolution speckle noise has an effect on the resolving power of these scans as shown in figure اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب یہ ایک image ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں گے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہ جو small small black holes سے بنے ہوئے ہیں یہ speckle noise کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اب یہ noise جو ہے اس کو minimize کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو مطلب یہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ کوئی issue ہے ریٹنا میں بلکہ یہ speckle noise یہ کنسیڈر ہوگی اور یہ speckle noise جو ہے سکیننگ with coherent light in OCT imaging produces weakly reflective speckle pattern known as speckle noise speckle noise becomes apparently visible when the bee scan is enlarged جب ہم اس کو enlarge کرتے ہیں اس image کو تو پھر ہمیں یہ speckle noises نظر آنا ہے شروع ہو جاتی ہیں جیسے اب یہ دیکھیں اس کو اگر انرج کیا تو یہ یہ speckle noise ہے یہ speckle noise ہے یہ ساری noises ہیں یہ speckle noises ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب مطلب